اسلام علیکم دوستوں میدک آپ خیرست ہوں گا آج ایک اپریل اور دن ہو چکا ہے شنیوار کا سعود عرب کی کچھ ضروری خبریں ویڈیو کو بینسکیپ کی انتک بنے رہیے گا چلیے شروع کرتے ہیں سعود عرب میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں تقریباً 20 لاکھ لوگوں نے رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ادا کیا ہے مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں 15 لاکھ اور مسجد نبوی میں تقریباً 5 لاکھ لوگوں نے جمعہ کی نماز ادا کی حرمی شریفین ریجمنٹ کے پرموک ڈاکٹر عبد الرحمان سدیس نے کہا کہ رمضان کے دوسرے جمعہ کا اپریشن پلان پوری طرح سے کامیاب رہا ہے مرنہ کی کہا کہ نمازیوں کی زیادہ تعداد ہونے کی باوجود کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا لوگوں کی بڑی تعداد نماز جمعہ ادا کرنے کیلئے صبح سویرے سے ہی مسجد حرام اور مسجد نبوی پہنچنے لگی تھی سودرب کے پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ڈیپارڈمنٹ یہ جوازہ سے خارجی ورکر نے جو کی چھٹی پر گیا ہوا ہے نے سوال پوچھا کہ خروج وعدہ یعنی ایک جیٹرینٹری وزا کو بڑھانے کی کوشش بار بار کی جاری لیکن سسٹم اس کو کینسل کر رہا ہے یعنی فیس جیسے ہی جمع کرتے ہیں تو فیس ایکسپٹ جوازات کا سسٹم نہیں کرتا اس پر جوازات کا کہنا ہے کہ خروج وعدہ کی وزا کو اگر بڑھانے اور ایسی مشکل آ رہی ہے تو اس کے لیے تواصل ایک اپشن ہوتا ہے اپشر اکاؤن کے اندر اس کے ذریعے جو ٹیکنیکل ٹیم اس سے کانٹیک کیا جا سکتا ہے باقی اس کے علاوہ کوئی رکاوٹ جوازات کی طرف سے ابھی بھی نہیں ہے یعنی ایکزٹرینٹری وزا کو ابھی بھی باہر رہتے ہوئے بڑھایا جا سکتا ہے اور سفر کیا جا سکتا ہے سعودر میں حرمین شریفین منیجمنٹ کے پرمکھ ڈاکٹر شیخ عبد الرحمان انسودیس نے مسجد نبی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف تامبے کا نیا بیریکیٹ کا ادھگھٹن کر دیا اس پر سونے کا پانی بھی چڑھا ہوا ہے نیا بیریکیٹ اچھی کوالٹی کے تامبے سے تیار کیا گیا ہے اس کی لمبا ستا سی میٹر ہے اور یہ ایک میٹر ہوچا ہے جبکہ اس میں کیئی یونٹ ہے اس کے نچلے حصے کی صفائر اسے ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جانے کے لیے ریلنگ بھی لگائی گئی ہے الخرج کی بلدیہ کی طرف سے اس سال بھی لمبے دسترخان کا ریکارڈ بنا کر رکھا گیا ہے کینگ عبدالعزیز پارک میں پچھلے سال کی طرح اس سال بھی پانچ سو میٹر لمبے یعنی کے لگ بگ آدھا کلومیٹر لمبے افتاری کے دسترخان کا دزام کیا گیا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہوئے دسترخان ہر دن روزانہ لگتا ہے کینگ عبدالعزیز پارک میں اس کا سلسلہ بیتے سال سے شروع کیا گیا تھا اور جب یہ کامیاب رہا تو اس سال دوبارہ پھر یہ سلسلہ شروع ہوا ہے افتاری کے دسترخان کی تیاری اور انتظام میں ایک سو ستر کے قریب مرد اور اڑتے حصہ لے رہی ہے افتاری کے دسترخان کے لیے گیارہ ہزار سے بھی زیادہ ترہ ترہ کی چیزوں کا انتظام کیا گیا ہے سوالی سال خرج بندیا ہے کہ ذمہ دار خالد عبداللہ اڑزیز نے بتایا کہ بیتے سال سے اس دسترخان کا تجربہ کیا گیا تھا جو کی کامیاب رہا ہے سعودرب کی رازدھانی ریاض میں پولیس نے نقلی میڈیکل ریپورٹ دکھا کر بھیک مانگنے والی دو عورتوں اور دو مردوں پر ادھاریت ایک گروپ کو یعنی چار ممبر والے یہ گروہ تھا اس کو گرفتار کیا ہے اس گروپ میں جورڈن مصر اور پاکستان یعنی تین دیشوں کے بندے شامل ہیں آپ کو تھوڑا تفصیل میں بتانا چاہیں گے کہ ان کا کام کرنے کا طریقہ کیا تھا جورڈن کی جو عورت تھی وہ نقلی میڈیکل ریپورٹ دکھا کر پیسے وغیرے کھٹا کرتی تھی اور حیرت کرنے والی بات یہ ہے کہ پیسے ہی نہیں اگر میڈیکل سٹور پر ہی اپنی ریپورٹ دکھا کر دوائیہ بھی فری میں لے کے ریپورٹ کرتی تھی مصر کے بندے ان دوائیوں کو سیل کرتے تھے دور دراز کی میڈیکل پر یعنی آس پاس نہیں دور جا کر ان کو بیجتے تھے جو پاکستانی تھا وہ ان کو ٹرانسپورٹ کی سیودہ دیتا تھا تو اس طرح سے یہ پورا نیٹورک چل رہا تھا اور رمضان کے دوران لوگوں کی ہمدرتی جیتنے کیلئے نگلی میڈیکل ریپورٹ بنائی ہوئی تھی جس میں کچھ اس طرح کی بیماری دکھائی گئی تھی جو کافی بھینکر یعنی لا علاج بیماری اس میں دکھائی گئی تھی سعودرب میں ہرمین ایکسپریس ٹرین منیجمنٹ مکہ مقرب مدینہ منورہ کی بیچ سفر کے سویدھا کو اور زیادہ بڑھانی کے لیے روزانہ سو سے زیادہ ٹرینیں چلا رہی ہے لوکل میڈیا کے مطابق سعودی ریلوے کمپنی سار نے عمرہ سرویس کمپنی الحسام کے ساتھ ایک کونٹریکٹ پر سائن کیس کے تحت عمرہ زائرین کو اور بہتر اور تیز رفتار سے سفر کی سویدھا دی جائے گی الحسام کمپنی کو بکنگ کا منیجمنٹ دیا گیا ہے یعنی باہر سے جو بھی ٹورسٹ ان دنوں جاتے ہیں یا پھر سعودرب کے اندر سے بھی جو بکنگ کرتے ہیں ٹرین کے لیے ان کا کنٹرول سارا الحسام کمپنی کے پاس ہوگا اسی کے ساتھ آپ کو بتائے کہ رمضان کے دوران مکہ اور جدہ کے لیے روزانہ چورانسی ٹرین چلائے جا رہی ہیں ایک طرفہ کی رایہ تیس ریال سے شروع ہوتا ہے تو نیوز بلیٹن کے اندر میں آپ کو ایک انٹریسٹنگ سی خبر بتائیں گے سعودرب میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہے لیکن ویڈیو ہمیں نہیں ملی تصویر آپ کے سامنے ہیں باقی بہت دلچسپ ہوا گیا ہے ویڈیو میں ایک سرکشہ کرمی ایک ٹیکسی ڈرائیور کو عمرہ زائرین سے زیادہ پیسے مانگتے ہوئے روک رہا ہے ایسا دیکھا گیا ہے الاربیہ نیوز کے مطابق سوشل میڈیا یوزرز نے غیر ملکی زائرین کے مدد پر ٹرافک پلس کرمی کی جم کر تعریف کی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یونائٹڈ عرب عمرات کا رہنے والے ایک عمرہ زائر جو کہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچا لیکن ڈرائیور نے یہ سوچ کر کے عمرہ زائر اجنبی ہے اور اس سے کم دوری کے لیے تیس ریال مانگے قریب کھڑے سرکشہ کرمی جو کہ یہ باتیں سن رہا تھا حیرت میں رہ گیا اور ٹیکسی ڈرائیور پر اس نے گصہ جتایا پولس کرمی نے ان دولوں کی بیچ گستے ہوئے ڈرائیور سے کہا کہ اتنی کم دوری کے تیس ریال کیسے مانگ سکتے ہوں جبکہ یہاں کا قرائے صرف دس ریال ہے تقویسی نے اس لمحے کی ویڈیو ریکوڈ کر لی اور سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور آپ اس خبر سے کیا رہا رکھتے ہیں ہمیں کمینڈ میں ضرور بتائیں بہت شکریہ ویڈیو پر ان تک بنیر اپنا قیمتی وقت دیا ملیں گے جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ